حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لصدری ویسر لعمری وحل الاقتتم اللسانی یفقہ قولی پندرہ رجب المرجب اسلامی تاریخ حضرت سعاد بن ابی وقعص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں قسرہ کو فتح کرنے کے لئے حضرت سعاد بن ابی وقعص رضی اللہ عنہ کی عمارت میں ایک بڑا لشکر ایران کی طرف روانہ فرمایا راستے میں انہیں دریائے دجلہ ملا اس کو پار کرنے کے لئے ان کے پاس نہ کوئی کشتی تھی اور نہ ہی کوئی دوسرا راستہ اور دریائے کا پانی بھی کافی چڑھا ہوا تھا حضرت سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو دریائے پار کرنے کی دعوت دی اس پر ایک جماعت تیار ہو گئی اور اس نے اپنے گھوڑے دریائے میں ڈال دیئے پھر حضرت سعاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو دریائے میں کود جانے کا حکم دیا اس پر تمام لوگ دریائے دجلہ میں اپنے گھوڑوں کے ساتھ کود پڑے گھوڑے دریائے میں اس طرح چل رہے تھے جیسے زمین پر ہوں اور وہ لوگ دریائے پار کرتے ہوئے آپس میں اس طرح بات کر رہے تھے جیس طرح زمین پر چلتے ہوئے کیا کرتے ہیں حالانکہ دریائے بہت جوش میں تھا ایرانیوں نے جب یہ منظر دیکھا تو گھبرا گئے اور اپنا ساز و سمان چھوڑ کر بھاگ نکلے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح دی ان کی وفات سن پچپن ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی اللہ کی قدرت نیند اللہ کی عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازہ ہے انہی میں سے ایک عظیم نعمت نیند ہے جب آدمی سو جاتا ہے تو اس کا احساس اور شعور ختم ہو جاتا ہے اور آدمی اپنے گرد و پیش بلکہ اپنے جسم کے احوال سے بھی بے خبر ہو جاتا ہے گویا اس وقت یہ قوتیں اس سے لے لی جاتی ہیں مگر موت کی طرح نیند دے کر پھر جیتی جاگتی زندگی کون عطا کرتا ہے یقینا یہ اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتے ہیں ایک فرض کے بارے میں نمازِ اسر کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اسر کی نماز چھوڑ دی تو اس کا عمل ضائع ہو گیا بخاری روایت ہے برائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں فائدہ دن اور رات میں تمام مسلمانوں پر پانچوں نمازوں کو ادا کرنا تو فرض ہے ہی لیکن خاص طور سے اسر کی نماز چھوڑنے والوں کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعید بیان فرمانا اس کی اہمیت کو مزید بڑھا دیتا ہے چنانچہ ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اسر کی نماز وقت پر ادا کریں اور قضا نہ کریں ایک سنت کے بارے میں سامنے والے کی بات پوری توجہ سے سننا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ملاقات کرتا اور گفتگو کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے توجہ نہ ہٹاتے یہاں تک کی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخ نہ ہٹا لیتا ابن ماجہ کی روایت ہے انس رضی اللہ عنو راوی ہیں ایک اہم عمل کی فضیلت مصافحہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں یعنی ہاتھ ملاتے ہیں تو ان کے جدہ ہونے سے پہلے پہلے دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے ترمزی کی روایت ہے برا بن عازم رضی اللہ عنو راوی ہیں ایک گناہ کے بارے میں صحابہ کی سیرت کو داغدار بنانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈڑتے رہنا میرے بعد ان کو نشانہ مت بنانا جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کی بنا پر ان سے محبت کرے گا اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض کی بنا پر ان سے بغض رکھے گا اور جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی اور جس نے مجھ کو تکلیف دی اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں پکڑ لیں ترمزی کی روایت ہے عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں دنیا کے بارے میں بیجا زینت سے بچنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے لئے مناسب نہیں کہ وہ نقش و نگار والے گھر میں داخل ہو بہقی شعب الایمان کی حدیث ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں آخرت کے بارے میں قیامت کے روز سب کو زندہ کیا جائے گا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوبارہ سور پھوکا جائے گا تو سب کے سب قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی ہم کو ہماری خواب گاہوں سے کس نے اٹھا دیا جواب ملے گا یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسول نے سچ کہا تھا بس وہ ایک زور کی آواز ہوگی جس سے سب جمع ہو کر ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے سورہ یاسین کی آیتوں کا ترجمہ طب نبی سے علاج مہندی سے علاج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہندی کا خضاب لگاؤ کیونکہ یہ تمہاری جوانی خسن جمال اور مردانہ قوت کو بڑھاتا ہے کنزل مال کی روایت ہے انس رضی اللہ عنو راوی ہے یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق اطاف فرما یا اللہ جو مظلوم ہیں پریشان حال ہیں بیمار ہیں قرض میں ہیں بے روزگار ہیں محتاج ہیں ان کی مدد فرما یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیر اطاف فرما جو مانگا وہ بھی اطا کر دیجئے جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے اطاف فرمائیے برحمتی کے یا ارحم الراہمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ